اسلام علیکم ڈیئر ویوورز امید کرتا ہوں کہ بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے افراد بہم مزوری چونکہ سپیشل یعنی خاص لوگ ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات باقی صحت مند افراد کے مقابلے میں نہ صرف مختلف ہوتی ہے بلکہ پیچیدہ بھی ہوتی ہے اس لیے افراد بہم مزوری کو بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ ترجیحی حقوق بھی حاصل ہے آئین پاکستان کے تحت تمام شہری آپس میں برابر ہے تاہم برابری کا یہ مطلب نہیں کہ تمام لوگ ایک جیسے ہیں اور ان کے ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے کچھ لوگ بلند کت کے کچھ متوسط کت کے اور کچھ پستہ کدھ ہوتے ہیں کچھ لوگ فطرتن نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں کچھ لوگ فطرتن بدی کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پڑے لکھے کچھ کم پڑے لکھے اور کچھ انپڑ ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ جسمانی طور پر مکمل طور پر صحت مند ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو کوئی معذوری ہو سکتی ہے اور جن لوگوں کو کوئی معذوری ہو تو ان کی معذوری یا تو حفیف نویت کی ہو سکتی ہے یا متوسط نویت کی یا شدید نویت کی اب انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم افراد کے درمیان اس فرق کو جانے ان کی ضروریات کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرے مثلا جسمانی معذوری کے حامل افراد کو ویلچئر یا مصنوعی آزا کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ صحت مند افراد کو ان اشیاء کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح بسارت کے حامل افراد عام کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں جبکہ بسارت سے محروم افراد عام کتب کا مطالعہ نہیں کر سکتے ان کو بریل پرنٹ ایڈ بوکس کی ضرورت ہوتی ہے اب انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ایسے افراد کے درمیان اس فرق کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں اس تمہید کے باننے کا مقصد یہ ہے کہ افراد بہم مازوری چونکہ سپیشل یعنی خاص لوگ ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات باقی صحت مند افراد کے مقابلے میں نہ صرف مختلف ہوتی ہے بلکہ پیچیدہ بھی ہوتی ہے اس لیے افراد بہم مازوری کو بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ ترجیحی حقوق بھی حاصل ہے افراد بہم مازوری کے ان ترجیحی حقوق کو افراد بہم مازوری کے حقوق کے عالمی کنونشن سال دوزر چھے میں تسلیم کیا گیا ہے اور پاکستان نے اس کنونشن کی چونکہ سال دوزر گیارہ میں توسیق کی ہے اس لیے اب یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ افراد بہم مازوری کو بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ ان ترجیحی حقوق کی فراہمی کو بھی یقینی بنائے ترجیحی حقوق میں اہم ترین حق بحالی کا حق ہے بحالی کے حق سے مراد یہ ہے کہ ہم افراد بہم مازوری کو اس قابل بنائے کہ وہ آگے آئے اور معاشرے کی ہر سرگرمی میں باقی صحتمن افراد کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم جسمانی مازوری کے حامل افراد کو ویلچیر فراہم کرے یا ان کو اگر مسنوعی عذا کی ضرورت ہو وہ پروائیٹ کرے اسی طرح کم دکائے دینے والے لوگوں کو ہم میکنی فائن کلاس اور کم سنائے دینے والے لوگوں کو علیہ سمات فراہم کر سکتے ہیں بحالی کے حق میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم افراد بہم مازوری کو بے اختیار بنانے کے لیے تمام مناسب اقدامات اٹھائے حفیب مازوری کے حامل بچوں کو انکلوزیو ایڈیوکیشن دے جبکہ متوسط یا شدید مازوری کے حامل بچوں کو سپیشل ایڈیوکیشن دے اس کے علاوہ ہم افراد بہم مازوری کو مختلف مارکٹیبل ٹریڈز جیسا کہ پلمبنگ، الیکٹریشن، ہسپیٹیلیٹی ان ہوتل منیجمنٹ، موبائل ریپیرنگ اور بیوکیشن وغیرہ میں ووکیشنل ٹریننگ فراہم کرے تاکہ یہ لوگ اپنے لیے کوئی ملازمت ڈون سکے یا اپنا کاروبار کر سکے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت خیبر پختنفانے تمام سرکاری، نیم سرکاری اور اسے پرائیوٹ اداروں کی ملازمتوں میں جن میں ملازمین کی کم از کم تعداد پچیس ہو افراد بہم مازوری کے لیے دو فیصد کوٹا مختص کیا ہے اگر کوئی ادارہ اس دو فیصد کوٹا کے تحت افراد بہم مازوری کو ریکروٹ نہیں کرتا یعنی برتی نہیں کرتا تو ایسا ادارہ افراد بہم مازوری کے بحالی کے فنڈ میں ہر مہینے سات ہزار روپے جمع کرنے کا پابند ہے اور پھر یہ فنڈ افراد بہم مازوری کے عمومی فلاو بہبود پر خرچ ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلو کہ حکومت پنجاب نے تمام ملازمتوں میں افراد بہم مازوری کا تین فیصد کوٹا مختص کیا ہے جبکہ حکومت سن نے یہ کوٹا چار فیصد رکھا ہے اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ خبر پختنخواہ میں بھی اس کوٹا کو بڑھایا جائے اور کم اکم اس کو تین فیصد کر دیا جائے افراد بہم مازوری کو کوئی بھی روزگار شروع کرنے کے لیے حکومت گرانڈ بھی دے سکتا ہے اور صافٹ لون یعنی کرزہ بھی دے سکتا ہے اس کے علاوہ ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ افراد بہم مازوری کو تفریحی سرگرمیوں اور کیلوں کے لیے مناسب مواقع فراہم کرے آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کی افراد بہم مازوری کی کرکٹ ٹیم ایک انٹرنیشنل لیول کا ٹورنمنٹ اپنے نام کر چکی ہے افراد بہم مازوری کا ایک اور اہم ترین ترجیحی حق حق رسائی ہے حق رسائی سے مراد یہ ہے کہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو چاہے وہ ہسپیٹلز ہو سکولز ہو کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم ہو یا راستہ ہو کو افراد بہم مازوری کیلئے قابل رسائی بنایا جائے مثلا ہر امارت میں ویلچئر کو حرکت دینے کیلئے ریمز ہونے چاہیے کم از کم ایک واشروم انگلیش کموڈ کے ساتھ ہونا چاہیے اسی طرح ہر راستے پر اور ہر امارت میں بریل ٹیلز لگانے چاہیے تاکہ اس بسارت سے محروم افراد اس سے مستفید ہو سکے اس کے علاوہ قوت سمات اور گویائی سے محروم بچوں کے لئے در و دیوار پر سائن لینگوج استعمال کرنی چاہیے تا ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی امارت بناتے ہیں یا سڑک بناتے ہیں تو اس میں ہم افراد بہم مزدوری کے اس حق کے رسائی کو مدنظر نہیں رکھتے ریسنٹلی حکومت خیبر پختن خوانے جو بی آرکی بنایا ہے تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکا گیا ہے اور اس میں ریم بھی بنائے گئے ہیں اور بریل ٹائلز بھی لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ افراد بہم مزدوری کا ایک اور اہم ترین ترجیحی حق قدرتی آفات میں ان کو ترجیحی بنیادوں پر ریسکیو کرنا ہے اور پھر ترجیحی بنیادوں پر ان کو ریہیبیلیٹیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ افراد بہم مزدوری کو رہائش کی حقوق بھی حاصل ہے رہائش کی حقوق سے مراد یہ ہے کہ حکومت جو بھی ہاؤزنگ سوسائٹی اسٹیبلش کرے تو اس میں افراد بہم مزدوری کیلئے کھوٹا مختص کرے اور جو بھی امارت ہم بناتے ہیں یا کوئی ہاؤزنگ سوسائٹی اسٹیبلش کرتے ہیں تو ان کو ان تین پیرامیٹرز پر ایکسیسیبل یعنی کابل رسائی بنانا چاہیے یعنی ہر جگہ پہ ہمیں بریل ٹائلز لگانے چاہیے درو دیوار پر اشاروں کی زبان کا استعمال کرنا چاہیے اور پوری سوسائٹی میں یا امارت میں ویل چیئر کو حرکت دینے کے لیے ریمز بنانے چاہیے اور واشروم بھی ایکسیسیبل ہونے چاہیے کیونکہ زیادہ تر جو جسمانی مازوری کے حامل افراد ہیں وہ عام واشروع میں استعمال نہیں کر سکتے تو امید ایڈیر ویورز آپ افراد بہم مازوری کی ترجیح حقوق کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹیون فار مور ان مور انٹرسٹنگ ویڈیوز تینکیو ویرے مچ